یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس سے ایک پورا ضرب المسل کا سلسل ہے اب خدا نو قبر میں کیا مامدہ ہے وہ مہنچے وہاں پر قبر لیٹھ لے اب یہ خونی بڑی جو رت بہت بھی کی بات دی کہ رات میں قبر میں جان کے لیٹھ گئے خود بھی نہیں ہوا اور اس کو گئے مامدہ تھوڑی گئے بسیب ہو جائے گی یہ قبر میں کو لیٹھ آوائے تو جانا ہی جانا ہی تو خود بھی نہیں ہوا اور پوری رات بزر گئے صبح صبح خدا ساتھ وہ قبر ساتھ سے گزرتے تھے بہت سارے سجار اپنا سامان شہر میں سیل کرنے ہیں اور وہ گزوں پر داکھ کر اپنا سامان لے کرنے ہیں بہت زیادہ گزے اور ان کے اوپر سامان جدا وہ وہ گزر رہے ہیں قبر ساتھ سے ان کے گردنوں میں گھنٹیاں بچی ہوئی ہیں اور چلنے کی جو پیلس ان کی آواز آ رہی ہیں ان کو قبر میں ہوا کہ بھئی فریشتوں کی پوری یہ تو کچھ آواز آ رہی ہیں اور بے خدا در کے اٹھے اور بھاگے جیسے یہ قبر سے اٹھ کے بھاگے تو تو تاجر تھا اس نے دیکھا کہ وہ مرتبہ زندہ ہو کے بھاگ رہا قبر سے اور ایسی ایک بے ذابتگی بھی امنی ہوئی کہ ایک کے اوپر ایک گھدے گرے اکراک کا سارا سامان درم برم سب ختم گیا جو یہ آگے بھاگ رہے ہیں تو جو تاجر تھا وہ اس اوپر اچھلا کہ نہیں ہے سا امام لگو وہ پکڑنے کے لئے بھاگا اس نے سارا سامان درم برم بھاگا اور اس نے خود پکڑتی ان کی پٹائی اور یہ بہت بری حالت میں گھر پہنچے بیوی نے دیکھ کر کہا ان کے نکیر آئیں اس کا مطاب کی حالت سے لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے نکیر آئیں کیونکہ آپ کو بٹھ کے آ رہے ہیں اور انہوں نے بڑی بری حالت کی آپ کی تو بتائیے کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے سیکھا یہ ہے قبر کے معاملے کے لئے میں نے سیکھا یہ ہے یہاں سے ضرب المسل بنی کہ اگر قاترے کسی رہا رہم نہ دی کسی میں تو کاری نہ دارت یعنی میں نے سیکھا یہ ہے کہ اگر کسی کے گھدے کو رسٹب نہ کرو تو قبر میں پھر بہت آسان ہے پھر مشکل نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی کی زندگی میں کوئی مشکل نہ کرے گا پھر قبر میں آسانی ہے کسی کی زندگی میں اپنے کسی کام سے اپنے کسی کال سے اگر کچھ ایسا کرو گے کہ اس کی زندگی عذیت میں آ جائے پھر کب میں موشکل ہے اگر کسی کے گھدے کو کوئی تکلیف نہ ہو دوں کہ کسی بہتو کاری نہ دار پھر کوئی مشکل نہیں ہے پھر کسی کو تم سے کوئی کام نہیں ہے ایزی ہے پھر ممت یہ سب سے زیادہ ہے شوہر زوجہ میں والدین اولاد میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا کیا جب اصول ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا آپ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں آپ زمین میں باقی رہیں گے اس میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے نیوٹن نے انسانوں کو فائدہ پہنچایا زمین میں باقی ہے آئینسٹین نے انسانوں کو فائدہ پہنچایا زمین میں باقی ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاے گا وہ زمین میں باقی رہ جائے گا